موسیقی دوستو آؤٹسورسنگ ورسنز ان ہاؤس ٹیم میمبر ہم نے بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا کہ آؤٹسورسنگ کی ضرورت کب پیش آتی ہے اور ان ہاؤس ٹیم میمبر کب رکھنا چاہیے آئی خوب کہ اب تک آپ کو بڑے کلیریفکیشن مل گی ہوگی بڑی صحیح طریقے سے وضاحت مل چکی ہوگی بٹ اس سے پہلے تو ظاہر ہے آپ کو محنت کرنی ہے آپ کو ایفرٹ کرنی ہے اپنا کام بڑھانا ہے اس لیول تک کہ انشاءاللہ پہلے آپ کو آؤٹسورس کی جو ہے وہ ضرورت پیش ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے ٹیم میمبرز رکھیں اپنی ٹیم کو گروہ کریں جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح لوگ آپ کے لیے کام کرتے رہیں گے اس طرح اس طرح اس طرح آپ کا کام بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ آپ بھی پیسے کمانا شروع کر دیں گے پیسے سیف کرنا شروع کر دیں گے اور پھر ایک آپ انٹرپرنیور موڈ پہ چلے جاتے ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ جناب فری لینسنگ اکیلے سٹارٹ کی تھی کام بڑھ گیا آؤٹسورسنگ میں ظاہر ہے پیسہ باہر جاتا ہے آپ زیادہ سیف نہیں کرتے ایز ای میٹر ای فیکٹ لیٹس بی آنیس آؤٹسورسنگ میں آپ بلکل بھی سیف نہیں کرتے آؤٹسورسنگ کا تو مقصد یہ ہے نا کہ کام کو ریفیوز نہیں کرنا ایٹ دی اینڈ او در ڈے جو بھی کام ہو رہا ہے جو بھی پراجیکٹس آپ کر رہے ہو جو بھی کام کامیابی سے ختم کرتے ہو جس کے پیسے لیتے ہو وہ آپ کی پروفائل پر تو شو کرتا ہے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس پر بات کیا لیکن زیادہ ضروری بات تو یہ ہے نا کہ پیسے بھی سیف کرنے کیونکہ آؤٹسورسنگ میں جس سے کام کروائیں گے اس کو پیسے دیں گے ایمپلائیمنٹ کی کیس میں آپ کو منتلی فکس سیلری دینی ہے تو جو سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کینڈلی ریفر کر دیجئے کچھ ایسی سائٹس جہاں پہ ہم ٹیلنٹ ہنٹ کر سکیں یہ بہت ضروری بات ہے آپ میں سے بہت ساروں کو شاید ابھی اس کی ضرورت نہ پیش آئے بٹ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یقیناً اس کی ضرورت پیش آئے گی میں کچھ سائٹس کا نام لیے بغیر یہ آپ کی سکرین پہ کچھ سائٹس آ رہی ہیں جو کہ جوب تلاش کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان میں بہت فیمس بھی ہیں لیکن میں جس کی بات کروں گا ان سائٹس کے علاوہ وہ ہے فیس بک کا گروپ عموماً دیکھا گیا ہے دوستو کہ ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے فل ٹائم ریسورس ہائر کرنے کے لیے فری لینس پاکستان یا پاکستانی فری لینسر اس طرح کے دو تین گروپ ہیں آپ سرچ کیجئے یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہے ہیں پاکستانی فری لینسر فری لینسر پاکستان سو ان سو فورتستہ کی کی ورڈز آپ سرچ کیجئے یہ آپ کو گروپ نظر آئیں گے فیس بک پہ ان گروپ میں عموماً تعداد بڑی ہینڈی ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے آپ ایز این امپلائیر ایک پروجیک پوست کر کے دیکھیں اور آپ ریپلائی دیکھیں کمنٹس دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کتنے ایکٹیو گروپ میمبرز ہیں میں نے جب بھی کوئی ریسورس ہائر کرنی ہوتی ہے اگر ان سائٹس پہ میں نہ جانا چاہوں جنگہ آپ ابھی سکرین پہ دیکھ کے گئے ہیں میں اس فیس بک کے گروپ پہ جاتا ہوں اور ان ایک دو گروپ پہ میں اپنا جاب ریکارمنٹ پوسٹ کر دیتا ہوں بہت اچھا جواب آتا ہے لوگ ان باکس میں آپ کو اپنا ریزیو میں بھیج دیتے ہیں اور پھر دین اف کورس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی ایک شہر میں ہیں تو ریسورس اس شہر میں آپ کے دفتر کے قریب ہی ہو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ریکارمنٹ جانا آپ کراچی میں ہیں اور آپ جو ریسورس ہائر کریں وہ لاہور سے لاہور والی نے ریلوکیٹ نہیں ہونا کراچی اور اگر ہوگی تو کافی پیسے لے گی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے نیئر بائی ریڈیس میں آپ کے آفیس کی لوکیشن کے پاس آپ کا ریسورس ہونا چاہیے پھر آپ انٹرویو کے لیے بلائیے ان باکس پہ جب آپ کو ریزیو میں ملے گا آپ انٹرویو میں چیک کر لیجئے میں انٹرویو میں کیا چیک کرتا ہوں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں صرف پورٹ فولیو اور یئرز آف ایکسپیئنس چیک کرتا ہوں میرے نزدیک ریلی میں بلکل وسوق سے یہ بات بتا رہا ہوں امپلائی کی ایڈیوکیشن امپلائی کی ڈگری ایرریلیونٹ میں نے دو باتوں کا نام لی ہے اس کی ایڈیوکیشن اور اس کی ڈگری ایرریلیونٹ ہے میرے لیے ایز ایمپلائیر ویٹ میٹرز دو موسٹ اس کہ جناب اس بندے نے کتنا ہینڈز آن کام کیے میں نے ریسورس کی ڈگری یا میں نے ریسورس کی جو ہے وہ جی پی اے اس کو کام میں نہیں لے کے آنا میں نے ریسورس کا ہینڈز آن ایکسپیئنس کام میں لے کے آنا ہے تو ان تمام دوستوں کے لیے جو شاید اکیڈیمکلی تھوڑا ویک تھے جو تھوڑا کمزور تھے جن کا جی پی اچھا نہیں آیا کچھ فرق نہیں پڑتا میں دورا رہا ہوں اپنا کومنٹ کچھ فرق نہیں پڑتا ہاں اگر جی پی آپ کا بہت اچھا ہے آپ نے ایک ٹاپ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی ہے اور جناب آپ کے پاس دکھانے کے لیے پورٹفولیو نہیں ہیں یئرز آف ایکسپیئنس نہیں ہیں تب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کی پریورٹیز کیا ہیں میرے نزدیک ایکسپیئنس ماترز دہ موسٹ ہینڈز آن ایکسپیئنس اگر میں نے گرافک ڈیزائنر ہائر کرنا ہے تو میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں اس کا ریزیو میں اس کا پورٹفولیو اس پورٹفولیو میں میں دیورسی فائیڈ پورٹفولیو کی تلاش میں ہوتا ہوں کہ کیا ایک ہی سکل سیٹ پہ ہیں یا ڈیفرنٹ سرویسز آفر کرتے رہے ہیں مثال کے طور پر لوگو ویب ڈیزائننگ یو آئی سو ان سو فورت سو اٹریلی میٹرز تو میرے لیے تو دوستو اپنی ڈیگری اور اپنی جی پی اے سے زیادہ وری کریں اگر آپ کو سکسیسفل امپلائی اگر آپ کو سکسیسفل فریلینسر اگر آپ کو سکسیسفل تو آپ اپنے گول کے لیے کام کریں اس پہ انویس کریں اپنا ٹائم لگائیں جتنا آپ کام کریں گے اتنا آپ کو ایکسپیرینس آئے گا اتنا ہی آپ ڈیورسی فائیڈ ہوں گے اتنا ہی آپ آپ کا جو ہینڈز آن نالیج آ جائے گا اور اگر آپ کو ہینڈز آن نالیج ہے اور اگر آپ ایس ان امپلائی کسی کمپنی میں کام کرنا جانتے تو پھر آپ کو کوئی مات نہیں دے سکتا کوئی شکست نہیں دے سکتا بیکوز آپ تو سکلڈ ہیں